پلودہ بازار میں دیپا ولی کی بیتی رات کبیر پنت کے گروہ پرکاش منی صاحب کے آشرم داما کھیڑا میں فٹاگہ فوڑنے کو لے کر بڑا ویواد ہو گیا ویواد کے دوران اپدرویوں نے آشرم کے اندر بم فیکا اور پتر بازی بھی کی وہیں گھٹنا کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے گرہمندری وجہ شرمہ اور پوروی ودایق شیو رتن شرمہ اور ایس پی وجہ اگروال رات میں ہی آشرم پہنچے اور استطیقہ جائزہ لیا دراصل یہ معاملہ سمگا تھانا چھیتر کا ہے جہاں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک نومبر کی رات لگ بگ پہنے دس بجے کچھ آروپی جس میں درگیش دیوانگن اور پرطاپ ساہو شامل ہیں لاتھی ڈنڈا اور بم پھٹاکوں کے ساتھ آشرم میں زبردستی پرویش کر گئے آروپ ہے کہ انہوں نے وہاں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے اشلیل گالیاں دیا اور بم پھٹاکہ فیک دیا اس کے ساتھ ہی پتر بازی بھی کی گئی جس کے بعد اس معاملے میں اب تک پولیس دوارہ پندرہ آروپیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے فلال داما کھڑا آشرم پر سرکشہ کی درشتی سے پولیس بلتینات کیا گیا ہے اور استطیقہ نیانترن میں ہے بلو دا بازار سے سوریش پورینہ کی ریپورٹ گھٹنا کل رات کی ہے سنگا تھانا چھتر کے داوہ کھڑا گرام میں جہاں پہ کمیر دھارم آشرم ہے وہاں کچھ گرامیلوں کے دوارہ ہوگلہ کا رہجت بازی کی گئی ہے اور آشرم پریسر کے اندر پھٹاکے پھیکے گئے ہیں جس پر کی تککال پولیس کے دوارہ پراثمی کی درج کر لگبک گیارہ لوگوں کی گرفتاری کی جا چکی ہے جو گھٹنا ہوئی ہے پھٹاکہ پھوڑنے کے نام کھولی کر کے ویوات گرامیلوں اور نوودیت وانسا چار اوڈیت مونی نام ساہک کے مدھی ہوا تھا جس میں ان کے ساتھ گرامیلوں کے دوارہ ہوجد بازی اور کچھ گالی گلوچ اور بھمکی کے ترتی پرکاش میں آئے ہیں پھرار آروپیوں کے لیے پولیس گدیورٹ ٹیم بنا کر کے دوش دے رہی ہے جن کی گرفتاری شیگر کی جائے گی سبھی آروپیوں کو جوڈیشل ریمائنڈ میں آج پیش کیا جائے گا